اسلام علیکم ناظرین جین نیوز ایچڈی کے ساتھ میں ہوں نائلہ بھٹین نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر نیشنل پارک لال سوہانیرہ کی جنگلات میں جنگل کا قانون نافذ نیشنل پارک کے پلوٹس میں ریاست چیما نے جانور چھوڑ دیئے نیشنل پارک لال سوہانیرہ کے ملازمین خوبصورت انین پارک اور سر سبس بنانے کی بجائے اجارنے پر تل گئے بلاک آفیسر جنگلات ریاست چیما کی طرح اس کی بھینس بھی آل بیل کرنے لگی بلاک آفیسر جنگلات ریاست چیما کی لادلی بھینسوں نے سر سبس پلاتو کی ہریالی کو برباد کر دیا شہرین کی وزیراعظم پاکستان شہباز شریف اور وزیراعظم جنگلات سے نوٹس لینے کا مطالبہ نیشنل پارک لال سوہانیرہ میں جنگل کا قانون نافذ جنگلات کے ملازمین نے کنزویٹر جنگلات بہاولپور کو خاتر میں نالاتے ہوئے نیشنل پارک لال سوہانیرہ کے خوبصورت نیشنل پارک کو بجائے خوبصورت بنانے کے پارک میں جانور چھوڑ دیے گزشتہ روز نیشنل پارک لال سوہانیرہ میں جنگل کے ہی بلاک آفیسر ریاست چیما نے جنگل کے خوبصورتی کو برباد کرنے کے لیے اپنے جانور چھوڑ دیے مالک کی طرح بحیث بھی البیل کرنے لگے افسوس کا مقام ہے کہ جنگل ملازمین ہی کنزویٹر جنگلات بہاولپور کو خاتر میں نالاتے ہوئے قوانین کی دجیاں اڑانے لگے محتبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ مذکورہ بالا جنگلات ملازم نے لال سوہانیرہ نیشنل پارک کے خوبصورت جنگل سے قدیمی ششم بزریہ ٹمبر مافیا موٹر سائیکل پر لوٹ کروا کر فروخت کر کے اربو روپے مالک کی بینامی جائدادیں بنا رکھی ہیں جن میں غلام شبید صلحہ جو کے کنزویٹر جنگلات بہاولپور کا لاتلہ ہے جسے کنزویٹر جنگلات بہاولپور نے ریٹ پارٹی کا انچارج مقرر رکھا ہے اور نیشنل پارک جنگلات کا ایس ڈی ایف اور سوہیل زفر وہ بھی اس اربو روپے مالک کی بینامی جائداد جن میں جانوروں سمیت سالشان بنگلو مہنگی ترین گاڑیوں میں وشمول کی سادار ہے یہ بینامی جائدادیں جنگ لاہور دوکوٹا میلسی بہاولپور یتیم والا اور جسمان منڈی میں ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے تحقیقات کروانے اور جنگلات کی قدیمی ششم سمیت دیگر لکڑی چوری کروانے مزدوروں کی ڈیلی ویجز حاضریاں تین گناہ لگانے نئے مربع جات لگوانے کی مت میں کرپشن اور بدیانتی سے جمع کی جانے والے اربو خرب اور روپے کی تحقیقات کر کے تمام حقائق مذرعام پر لانے کا مطالبہ کیا ہے